ہیلو دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے ہونڈا سی جی ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل یعنی کہ ون ٹو فائف ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل کے بارے میں دوستو اس کا میں نے ایک قلق ریویو اپنی چینل پر دیا ہوا ہے وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جب یہ لانچ ہوئی تھی لیکن آج میں دوستو آپ کو لائیو یہ بائک دکھا بھی رہا ہوں دوستو یہاں پر بات کرتے چلیں اس کے انجن کے حوالے سے کہ کیا انسا انجن لگایا گیا ہے فور سٹوک او ایچ بی ائر کول انجن اس میں لگایا گیا ہے دوستو یہاں پر بور جو ہے وہ ففٹی سکس پوائنٹ فائیو اور سٹوک فورٹی نائن پوائنٹ فائیو ایم ایم کا دیا گیا ہے سٹارٹنگ ریچو یہاں پر جو ہے وہ دوستو کک سٹارٹ دیا گیا ہے بڑی ایکسپکٹیشن کی جا رہی تھی کہ شاید یہاں پر سیل سٹارٹ دیکھنے کو ملے دیا اور سیمپل ہی جو ہے وہ کک سٹارٹر آپ کو دے دیا ہے دوستو اس کے بعد بات کریں یہاں پر فائنل ڈرائیو کی جو کہ ہمیں رولر چین کی دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹرانسمیشن فور سپیڈ دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر بھی تھوڑا سا یہی سننے میں آتا ہے کہ شاید فائیو گیر دیکھنے کو ملے دوستو پانچیو گیر کا فائدہ یہ ہے کہ تھوڑی سی اس میں وائیبریشن کم ہو جاتی ہے جب آپ سپیڈ ہائیو پہ جاتے ہیں یعنی کہ ہنڈرڈ کراس کرتے ہیں تو اگر بائیک آپ کی وائیبریشن کر رہی ہے اور اگر آپ کی بائیک میں پانچ گیر ہیں تو وہ تھوڑا سا کمفرٹ زون میں آ جاتی ہے بائیک تو دوستو یہاں پر بات کرتے چلیں دیمینشنز کی تو یہاں پر جو لیندھ جو ہے اس کی نائنٹین الیون کی ہے اور یہاں پر ویڈ جو ہے وہ سیون ٹوین ٹھائٹی ٹو کی ہے اور یہاں پر جو اس کی ہائٹ کی بات کریں تو ٹین سکسٹین ایم ایم کی ہے دوستو سیٹ ہائٹ جو ہے وہ اس کی سیون سیون ون ایم ایم کی ہے اس کی بات کرتے چلیں ون پوٹی ایم ایم کی یہاں پر ہمیں سپائک میں گراؤنڈ کرنس دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ کافی ٹھیک تھاک ہے دوستو اس کی بات پیٹرول تبیسٹی کی بات کریں نائن پوائنٹ ٹو لیٹرز کا جو ہم اس بائیک میں پیٹرول للوا سکتے ہیں جو کہ کے بہت انا تو اننیم نہیں آپ کہہ سکتے کہ بہت زیادہ اچھا ہے یعنی کے آپ کو لازمی لمبے روٹس پر وہ تھوڑا سا تن کر سکتا ہے لیکن انہم کہہ سکتے ہیں آپ کے انہم ہے جس میں سے دو لیٹر جو ہے وہ ریزر میں رہے گا دوستو ویل بیس کی بات کریں تو بارہ ڈیرو ایک ایم ایم کا ویل بیس ہے فرنٹ پے جو ٹائر ہوں وہ ایٹین پور پی آر کے ہیں اور بیک ٹائر جو ہیں وہ سیونٹین سکس پی آر کے ہیں دوستو یہاں پر میں بات کرتا چلوں سسپینشن پرنٹ کی جو کہ ٹیلیسکوپک کی ہے اور فورک 103 ٹریبل پر کام کرتی ہے دوستو یہاں پر سسپینشن بیک کی بات کریں تو سوینگ آرم 68 ایم ایم کی ہے جو کہ یعنی کہ ٹریبل کرتی ہے 68 ایم ایم پر اس کے بعد دوستو اس بائک کے آورال ویٹ کے حوالے سے بات کرتا چلوں جو کہ 99 کیجی کے ہے اور دوستو پرائیس کے حوالے سے آپ کو بتایا چلوں یہاں پر جو ہے پرائیس میں میں لازمی ہونڈا کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ دوستو دیکھیں نیا موڈل لانچ ہو ہے بے شک گرافکس کی چینج دیا ہے ٹھیک ہے لیکن دوستو یہاں پر ہونڈا چاہتا تو ان کی پرائیسز کو بڑھا بھی سکتا تھا لیکن دوستو یہاں پر ہونڈا نے ان کی پرائیسز کو نہیں بڑھایا اور وہی سیم پرائیسز رکھی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پانسو جو کہ ریسینٹلی چل رہی تھی دوستو اس پائنٹ پر ضرور آپ میں تو ہونڈا کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس پائنٹ پر ضرور ہونڈا کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہاں پر اس نے نئے موڈل کے نام پر جو ہے وہ پرائیس کو انکریز نہیں کیا تو اس کا بینفیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ دوستو جو لوگ دوستو یہاں پر جو ہے وہ نائنٹین موڈل یوز کر رہے تھے یا نائنٹین موڈل پرچیز کرنا چاہ رہے تھے انہیں اسی سیم پرائیس سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ ٹوئنٹی موڈل دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ ایک پلس پائنٹ ہے دوستو یہاں پر ہونڈا بان ٹو فائیب سی جی یعنی کے خریدنے والوں کے لئے جو دوہزار بیس موڈل لیں گے اب دوستو اس میں فائدہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوستو اس میں فائدہ یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ٹوٹ آزون ٹوئنٹی موڈل لیتے ہیں اور جب آپ ری سیل کرتے ہیں تو یہ آپ کو اچھی ری سیل دے دے گا انفیکٹ اگر آپ ٹوٹ آزون ٹوئنٹی موڈل لیں تو وہ اچھی آپ کو سیل نہیں دے گا کیونکہ دوستو یہاں پر ٹوٹ آزون جیسے نیا موڈل آتا ہے تو پچھنے موڈل کی جو ہے وہ ری سیل اتنی اچھی نہیں رہتی ہے اس کی ری سیل گر جاتی ہے تو یہ آپ کو بڑا یہاں پر پلس پائنٹ بنے گا کیونکہ آپ کو اسی سیم پرائیس کے اندر دو ہزار بیس مارڈا لب ملنے والا ہے اور دوستو یہ ہونڈا کی طرف سے ایک فیکٹیشن ہے کہ چاہید ایک دو منس میں وہ پرائیسز بھی انکریز کرے تو اس میں آپ کو ٹوٹ آزون ٹوئنٹی مارڈل کریدنے میں کافی ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر کچھ فیچرز کی بات کر لیں تو موڈرن بلیک پیٹی مفل اگزارس سوٹ ویڈ بریثنگ ساؤنڈ کے ساتھ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے فیول ٹینک دیکھنے کو مل جاتا ہے سٹائلش گرافکس کے ساتھ سپیڈو میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کمفرڈ سیٹ بار دیکھنے کو مل جاتا ہے پاور فول جیپنیز ٹیکنالوجی و او ایچ وی ون ٹو فائب سی سی انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور فارمن ڈیوری بر دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوستو یہاں پر میں بات کرتا چلوں فائنلی اپنی اپنی اوپینین کے حوالے سے اس بائک کے حوالے سے دوستو دیکھیں کافی لوگوں کو اتراز ہے کہ ہونڈا اپنے گرافک چینج کر کے بائک لانچ کر دیتا ہے وہ بات ایک اپنا پوائنٹ وہ لوگوں کا درست ہے لیکن دوستو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دبعہ ہونڈا نے بہت اچھا کام کیا کہ اپنی پرائز کو نہیں بڑھایا نئے موڈلز کے لیے جس کی ویسے جائے دوستو آپ اپگریڈ ضرور کر سکتے ہیں اپنے نئے موڈل کے اوپر اور ہونڈا سی جی وین ٹو فائب ٹوئنٹی ٹوئنٹی موڈل پرچیز کر رکھتے ہیں جو آپ کو آنے والے ٹائم میں ری سیل بھی اچھی دینے والا ہے دوستو آپ کو نئے گرافک کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور دوستو اپنی رائے کا ازار ضرور کریں کہ کیا ہونڈا نے اس دفعہ بھی جو ہے صرف گرافک چینج کر کے کیا اچھا کیا یا کیا نہیں اچھا کیا یہ تمام جو ہے اپنی اپینینز جو ہیں وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا ہمیں آپ کے جائے وہ کمنٹس کا رہے گا انتظار آج کے لیے تنے تھا موسیقی